یا نحو الجنة نسعا نعمل للآخرة وخیر ازداج صلاحا امانا طوبا للانسان تخیر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز ادا کرتے ہوئے تشہد کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد باقی تمام انبیاء میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی خاص طور پر کیوں سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اہل علم کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین بہترین صفات پائی جاتی تھی وہ امام الامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ترین انسان شیخ بدر الدین العائنی اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو خاص طور پر اپنی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجنے کا حکم نماز کی حالت میں اس لیے دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر اور نبی ہیں جنہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا بلکہ آپ کی امت یعنی ہمارے لئے بھی سلام کا پیغام بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس نیکی اور حسن سلوک کے بہترین بدلے کے طور پر اپنی امت کو سکھایا کہ وہ ہر نماز میں تشاہد کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام بھیجیں موسیقی